اے اوئی ابو بکر صدیقے جنا دو سال تین مہینے دس دن مسلمانہ تحکومت کی تیئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں سنئے ذرا دیان دینال کون ہو کمرانے ویڑا دنیا دیتے کہندینے آؤ میں تانو لڑا لفظ ناوائیں آندینے لوگ کو دنیا دیتے میں کپڑا بیچن چلائیں حضرت فروک عظم کہندینے صدیق اے ڈی وڈی ریاست کون چلائے گاؤ تانو وزیفہ ملے گاؤ پھر جڑے والے پاک صدیق نے وزیفے دی گاؤ لئی کہندینے لوگ کو میرا وزیفہوں نہیں ہوئے گا جنہیں کام نہ کر دیتنہ ہوئے گی عام مزدور دیتنہ ہوئے گی جتر او نہ دے ویچ میرا گزارہ نہ ہوئے انہیں اس مزدور دیتنہ ہو دادانگا جنہیں میں نو ضرورت ہوئے گی واہ صدیق دری حضمت و قربان جامان آج مولا کریم ان ایم پی اے ایم این اے سنیٹر وزیر اللہ اپنا بے علا تے وزیر آزم مولا صدر پاکستان نو فقیر کر دے لینا چلا کے تیرے اگے کی مشکل مالک راتی ستی بادشاہ زادی تیرے چڑیا ہوں فقیر گئی تیرے اگے کی مشکل تو جنہوں مرضی فقیر کر دے ہوئے جنہوں مرضی بادشاہ کر دے ہوئے مالک جڑے لوکا نو گاتا شان پورے والا ہو سنڈیاں آتا ہو غریبا نو لینہ چلا کے ویج دے پہنے کوئی چیک اینڈ پیلس نہیں اللہ اینہ حکمرانہ نو فقیر کر دے انہ دے پچیانو سنڈیاں اللہ اٹھا خواہو انہا نو شان پورے اللہ اٹھا خواہو انہا نو پتا لگے غریبی کی ان دیے اللہ اٹھا خواہو انہا نو پتا لگے خواہو اندی کی ذمہ داریے اللہ اکبر دل خون دیاں سر ہندائے اللہ دے قسمیں لین چلا کے بی بیاں ٹا لہریاں نے میں جملہ کمان گھدراتے آنن انہا ماں پہ آنے اولاد کے میں پالی کدی لین چلا کے ویج کی کنے تک کے واج دینے دس کلو آٹا لین واستے یوٹی لیٹی سٹور تھے تک کے واج دینے چینی لین واستے کیوں سستہ لین واستے حضرت ابو بکراندے نے جنہی میری تنہا انہی مزدور دی تنہا ہے آج کرزہی ملک پاکستان کے ان حکمرانوں کی گاڑیوں کے خرچے دیکھو ان کے ملازم دیکھو ان کے گھڑوں کے خرچے دیکھو ان کے لباس کی چیل پیل دیکھو یہ بھار کے ملکوں میں ہمارے سپارت خانے کے سپیروں کے شہانہ خرچے دیکھو یہ غریب ملک پاکستان کرزہی ملک ہو گیا ایک وقت تا جرمن کو کرزہ دیتا تھا میرا پاکستان چہنہ کو کرزہ دیتا تھا میرا پاکستان لوگوں سنئے دیان سے عرب ملکوں کو کرزہ دیتا تھا میرے پاکستان کی پی آئی اے سب سے پہلے دبائی کے ائرپورٹ پہ لینڈ کی کوئی جہاز نہیں اتر تھا وہاں پاکستان کو کھانے والے برباد ہو جائیں گے آپ تمہاری نسلیں بھی تمہاری قبر پہ نہیں جائیں گی میرے ملک کو برداد کرنے والا ہو مگر میں کیا بات کروں اس ملک کے لوگوں نے فاطمہ جناہ کو گجرہ والا میں ہرا دیا جنہوں نے ملک بنایا اپنے بائی کے ساتھ گلی گلی پھر کے شادی نہ کرائی قوم کے نام اپنی زندگی لگا دی ہم کتنی احسان فراموش قومیں شیم فاریو کہتا افسوس کرتا ہوں گجرہ والا کو چاہیے تھا فاطمہ جناہ کے مقابلے میں ایک نہ کھڑا ہوتا ہو کہتا بلا مقابلہ فاطمہ جناہ اے میں نے ہمارے لوگوں نے کیا قصے کے حاصلوں کیا ہم نے بٹوں کو فانسی لگا دیا ہو ہم نے بے انزیر کے قتل کا آج تک فیصلہ نہیں کیا یہ جتنے بیٹے ہیں نا میں آپ کو بولوں گا چھکوانا کیا کرو کہ پاکستان میں ہمیں انصاف نہیں ملتا بے انزیر کا انصاف اس کے بیٹے نہیں مانگا تم کون ہوتے اپنا انصاف مانگنے والے بٹو پاکستان میں روز پیدا نہیں ہوتی ہر انسان میں گلدیاں ہوتی ہیں مگر بٹو وہ لیڈر تھا جس نے کہا تھا میں گاز کھالوں گا مگر ایٹم بم بنا کر دکھاؤں آج پاکستان کے اندر جو یہ ایٹم بم کی وجہ سے پوری دنیا ہمیں کہتی ہے نا کہ پاکستان کی طرف نہیں دیکھنا وہ بٹو کی میند تھی ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ ہم نے کیا کیا چارہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے زندگی کی بھیگ مانتا تھا ہم نے کس کو بخشا ہے لیاقت علی خان کو ہم نے گولی مار دی جس نے اس کو گولی ماری اس کو بھی گولی مار دی صرف اس نے یہی کہتا نا گریب امیر کی زمین ایک جیسی کروں گا بولو لیاقت علی خان نے یہی کہا تھا نا تو کیا ہوا پھر اس کے ساتھ صدر زیاء الحق کے دور میں صدر عیوب کے دور میں ایک دن بھی مگائی نہیں ہوئی تھوڑی سی مگائی ہوئی اس زیاء کے دور میں اس نے چینی کے ڈیپو صدر عیوب نے ڈیپو لگوا دی صدر زیاء نے ڈیپو لگوا دی یہ تڑا ہیڈ مرالہ صدر عیوب نہ بناندہ میں وینا تڑی ہیں نیران لنگ کے پنجاب ہرہ برہ رہندہ سے یہ ہیڈ مرالہ صدر عیوب نے بنایا یہ نہ بھی آگے نہ تربیلہ ڈیپ ادھر نا بھی کیپی میں ادھر جناب علاج جناب جائیں میر پر بولو انچی بولے میر پر جائیں تو منگلہ ڈیپ منگلہ ڈیپ بنایا تربیلہ ڈیپ بنایا آج لوگوں نے ٹرک کو پھلکھا تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد ڈب کے مر جو اس بندے دی قلدہ کی فیدہ ہے جنہاں جیوندیاں دی قدر نہیں کی تھی ہم نے اپنے موسنوں کے ساتھ کیا اچھا سلوک کیا مجھے گناہو تو سہی سب سے زیادہ پاکستان میں عمران خان صاحب نے پاکستان کی تمیر کی ہے نیازی صاحب نے سڑکوں کے جال بچھائے پلوں کے جال بچھائے ڈیم بنائے اور نیازی صاحب نے پاکستان کو پوری دنیا سے کرزہ لینا بند کر دیا سونے کی چڑیا بنا دیا ایک مہاتمہ پاکستان میں ہیں بس ساری دنیا کو چاہیے اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لے پھر تم ترقی کرو گے ورنہ پاکستان ڈوپتا جائے گا جائے گا جائے گا صرف ایک مہاتمہ ہے پاکستان میں اگر تم اس کو نیرسل منڈیلا اور اس کو سارا کچھ مان لو پاکستان میں آج ہی اوپر سے دودھ بینا شروع ہو جائے گا بس پھر کے باہد ہو وہ ٹوٹی لاتنا ہی باہد ہو باہد ہو بس باہد ہو وہ بس چکے ہیں جو بس چل ڈالر لیا ساو بس ایک یہ جتنے بچے بیٹھے نا ان کا لیڈر صرف جو ہے ایک پاکستان میں نیازی ہے جو پاکستان کی ساری تمیر کر گیا پونے چار سالوں میں ہاں جی اور اپنی ٹوٹی لاتنو گولی مرواکے کی چھرلا بھی نہیں وجہ صرف تھوڑے تھوڑے چھرلے لگ گئے تو کہا تو اچھا وہ پٹی لاؤنا لاؤنا بھی اچھا میں تمہیں پوچھنا چاہتا ہے اتنا آدمی ہے پاک شدیق نے کہا کہ جتنی تنہا مزدور کی ہوگی اتنی ہمارے نیازی نے کہا تھا یہ نواشری بڑا گندہ اس کے بچے آتے ہیں ان کو سرکاری پروٹوکول ملتا ہے میں نے کہا بڑا چنگا بندہ نیازی یار کمال گلان کرتا ہے جدو اید منڈے لندنو آئے نا تو پیدل توڑ کے بنی گالا پہنچے تھے زمان پارک پہنچے میں اکھی بکھی ہے پیدل توڑ کے اللہ دی قسمیں اپنی گڑی تھے میں تاڑی خاطر قسم بھی چکلن کیونکہ تاڑی لیڈر ہے یہ میں سوال کرتا ہوں اس کے ماننے والوں سے کہ اس کے پاس کوئی سرکاری یعطا نہیں اس کے بچوں کو کیوں لہور میں پروٹوکول دیا گیا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور بس تاگے بیٹھنے انہا نہ لو چنگا ہے تینوں کار رکھو میوزیم چھے انہا نہ چنگا ہے آج ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو میرے نبی کے علاوہ کسی کو صادق امین کہنا صادق امین تو صرف محمد مصطفیٰ کی ذات ہے اور کوئی نوے زمین پہ صادق امین نہیں ہے صادق امین کس کو کہتے ہیں جس نے ساری زندگی نہ جھوٹ بولاؤ نہ کسی کا حق کھایا ہو باقی سارے لیڈران چھی نواز شریف چھوی گلتیاں نے زرداری چھوی گلتیاں پٹو چھوی گلتیاں زیاد چھوی گلتیاں یوگ چھوی گلتیاں پرویز مشرف چھوی گلتیاں نیازی صاحب چھوی گلتیاں نیازی نے میں صاحب تاد کہنا ہے بچوں کو منڈا امترانہ کھلو یہ میں صاحب کہنا کہو گے انہوں نے مرشد منی آئے ہیں نیازی صاحب میں بھی گلتیاں ہیں چیف جسٹس ساکم نصار جس نے اس کو صادق امین کہا اس میں بھی گلتی ہیں ہاتھ کھڑے کر کے بولو صادق امین صرف مصطفیٰ کی ذات تو میرے دوست